پتہ اپس کا کام کرنے میں بیشت تھا اس کا دس سال کا بچہ بار بار سوال لے کر اس کے پاس آتا اور پوس پوس کر تنگ کرتا بچہ کی اس حرکت سے پتہ پرسان ہو گیا تھا اس کا آل نکالتے ہوئے اس نے سوچا کیوں نہ بچہ کو کوئی ایسا کام دے دوں جس میں وہ کس گنڈے اُلجا رہے ہیں اتنے سمیمے میں اپنا کام نٹھا لوں گا اب کی بار جب بچہ آیا تو پتہ نے ایک پورانے کتاب اٹھا لی اس کے ایک پیز پر ورڈ میپ بنا ہوا تھا اس نے اس کتاب کا وہ پیز بھاڑ دیا اور اس پیز کو کئی سوٹے سوٹے ٹکڑوں میں کار دیا وہ ٹکڑے بچے کو دیتے گا بولا یہ پیز ورڈ میپ کا بنا ہوا ہے میں نے اسے کچھ ٹکڑوں میں بھاڑ دیا ہے تمہیں نے ٹکڑوں کو جوڑ کر پھر سے ورڈ میپ تیار کرنا جاؤ اسے جا کر جوڑو جب ورڈ میپ بن جائے دباہ کرنا بچہ وہ ٹکڑے لے کر سلا گیا پیتا نے سین کی سانس لیا کئی جنب تک بچہ اس کے پاس نہیں اور وہ سانس سے اپنا کام کر پائے گا لیکن چار منٹ کی بھی تری بچہ آگیا اور گولا پاپا دیکھے میں نے ورڈ میپ بنائے پیتا نے سیکھ کیا تو پایا کہ میں بلکل صحیح جوڑ ہو اس نے ایک ایرک نکسوس ہے کہ تم نے اتنی چلدی کیسے کر لیا یہ تو بہت ہی آسان تھا پاپا آپ نے جس پیز کے ٹکڑے مجھے دیئے تھے اس کے ایک سائٹ پر ورڈ میپ بنا ہوا تھا اور ایک سائٹ پر کارٹون ہی نے کارٹون کو زور کیا ورڈ میپ بھاپ اپنے آپ تیار ہو گیا پیتا بس بسے کو دیکھتا رہے گئے اکثر ہم کوئی بڑی سمجھیاں سامنے آنے پر اسے دیکھ یہ سوس لیتے ہیں کہ سمجھیاں بہت بڑی اور وہ عل نہیں ہو سکتی ہم اس کا ایک پہلو دیکھتے ہیں اور اپنا درشتکون بنا لیتے ہیں جبکہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے جہاں سے اس کا عل بہت آسانی سے نکل جائے اس لیے زیون میں جب بھی سمجھیاں آئے تو ہر پہلو دیکھ کر اس کا آقلن کرنا سائے کوئی نہ کوئی آسان عل ضرور ملے گا